یہ جو ہماری بکڑی ہیں نا یہ دیکھیں دوب میں جو آئے کار رہی ہیں رام کے ساتھ ایسے لیٹی ہوئی ہے جیسے اسے کچھ ہو گیا ہو لیکن اب جو ہے نا یہ دیکھیں اوپر اٹھ گئی ہے تو اب دوستو ہماری جو کالو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھ کے رام کے ساتھ گوالی کار رہی ہے اور یہ ہماری بڑی بکڑی اور یہ ہمارا بکڑا آج جو ہے نا ہم نے اس اپنے بکڑے کا نام ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے جو اینا کمنٹ میں بتانا ہے کہ ہم جو اینا اس کا نام کیا رکھیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا تھا تو دوستو آپ نے کچھ بھی نہیں کمنٹ میں بتایا کیونکہ مجھے جو اینا اسکے زیادہ بیوز ہی نہیں آتے کہ مجھے کوئی کمنٹ کر سکے تو دوستو ایک دو ہی کمنٹ آتا ہے تو پلیز جو اینا آپ سپورٹ کریں ہم جو اینا آج میں نے اس کا نام ڈیسائیڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کا نام رکھوں گا اور آپ یہی سوچ رہے ہوں گے ہمارا جو بلو ہے وہ یہاں پر کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ وہ جو ہے نا اس کی کل یہاں سے سنگلی ٹوٹ گئی تھی اسی جگہ سے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہی کہیں سے یہ دیکھیں دوستو یہاں سے اس کی سنگلی ٹوٹ گئی اور جو ہے نا وہ کھل گیا اور وہ باگ گیا تو وہ باہر ہی ہے تو اب جو ہے نا یہ دیکھیں میرے پاس آگیا ہے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا روٹی کھا رہا تھا تو نہ خود یہ کھا رہا تھا نہ کسی کو پاس آنے دی رہا تھا آگے سے یہ اس کو کاٹ دیتا ہے اگر اس کے پاس کوئی بھی آئے تو یہ دیکھیں آج ہمارا بلو بہت زیادہ خوش ہے یہ دیکھیں میلو دیرا یہ دیکھیں کتنا زیادہ ہمارا بلو یہ دیکھیں خوش ہے یہ دیکھیں کتنا یہ خوشی محسوس کرتا ہے جب ہم اس کے اوپر یہ ہاتھ پھیڑتے ہیں نا یہ دیکھیں تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پر یہ کھلا ہوا ہے اب جو ہے نا ہم نے اس کو کھلا ہی رہنے دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا بلاغ شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے جو ہے نا اپنے بلو کو کھول دیا ہوا ہے اور بکڑیاں ہماری دوب میں جوائے کار رہی ہیں بلو جو ہے بہت زیادہ خوش ہے یہ دیکھیں دیکھیں بہت زیادہ خوش ہے ہمارا بلو تو اس کو ہم یہاں پر کھلا رہنے دیں گے کیونکہ میں جو ہے نا یہاں پر نہیں ہوتا اس لیے اس کو ہم کھلا چھوڑیں گے تو کسی چور وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوگا یہاں پر ہمارا کوئی جنور چڑھانے آئے گا تو یہ جو ہمارا بلو ہے نا اس کو پار جائے گا اس لیے ہم نے اس کو کھلا ہی رہنے دیا یہ جو ہے نا کھلا ہوگا اس کی عادت ہو جائے گی آگے جب ہم اس کو مہین نباز یا دیر مہین نباز پھولتے تھے تو یہ جو ہے نا لوگوں کو پڑھتا تھا ایک دو کہ اس نے تانگ بھی کھاٹی ہے تو اس لیے ہم اس کو کھولتے نہیں تھے لیکن اب جو ہے نا ہم نے اس کو کھولنے کی عادت ڈالنی ہے اور یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ کسی کو بھی نہیں پڑے گا تو یہ اپنی حویلی کے اندر جو بھی آئے گا نا اس ہی صرف پڑے گا باہر یہ جائے گا تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہے گا تو دوستو بقایا جو ہے نا ہماری ماشاءاللہ سے یہ جو انگوروں کی والے نا جس کے اوپر انگور دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے جو ہے نا بڑے ہو چکے ہیں آہستہ آہستہ یہ جب اور بڑے ہوں گے نا پھر میں آپ کو دکھاتا رہوں گا تو دوستو یہ دیکھیں کتنی زیادہ جو ہے نا یہ ہڑے آلی ہو چکی ہے اور جامنو جو ہے اس کو ابھی بھال نہیں لگا اور یہ ہمارا کماد اور اس کے اندر تھوم اور مرچوں کی پنیری وہ ہمارے جو چنٹو منٹو ہے انہوں نے تباہ کر دی ہے یہاں پر جو ہے نا وہ آکے کھاتے رہتے تھے اور وہ جو ہمارا پیاد ہے وہ بھی انہوں نے لیران کر دیا ہے اس کو کاٹ کوٹ کے اور جو ہمارا کماد ہے وہ اس وقت صرف بچا ہوا ہے بکایا جو ہے نا صاحب کا صاحب انہوں نے کاٹ لیا ہے تو بکایا دوستو ہم جو ہے نا صاحب سے پہلے اپنے جو پیڑٹ ہے نا بجیز پیڑٹ ہے سٹیلین توتے ان کو دیکھ لیتی ہیں یہ دیکھیں دوستو بہت زیادہ خوش ہیں یہ ہمارا میل اور وہ والی فی میل تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اب ماشاء اللہ سے اپنی کجیوں کے اندر جانے لگ پڑے ہیں آگے دوستو یہ بہت زیادہ ڈڑتے پھر مجھ سے بھی لیکن اب جو ہے نا یہ نہیں ڈال رہے اب یہ اپنی کجیوں کے اندر بھی جائیں گے تو دوستو میں ایسا کرتا ہوں میرا جو یہ وال ہے نا یہ میں نے کنگی نہیں کی ہوئی تو یہ جو ہے نا یہاں پر ٹوپی پڑی ہوئی ہے یہ میں اپنے سار پر ڈال لیتا ہوں اور جو ہے نا آگے سے کافی اچھا لگوں گا آپ کو تو آپ نے کمنٹ کارکے بتانا ہے یہ میں نے ٹوپی ڈال لیا ہے تو میں کیسا لگ رہا ہوں دوستو ساب سے پہلے جو ہمارے بجز پیڑٹ ہے نا ان کے کے جیز کے اندر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں اگر فیڈ ان کی پوری ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم ان کی فیڈ چینج کر لیتے ہیں دوستو میں اوپر جا کے چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو فیڈ تو اس میں بلکل ہی نہیں ہے انہوں نے ختم کر دی ہوئی ہے میں اس کو باہر نکالتا ہوں تو دوستو پانی جو ہے نا میں نے چینج کر دی ہے اور فیڈ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے چینج کر دی ہے دوستو اس کو ہم اب یہاں سے باندھ کر لیتے ہیں اب دوستو یہ جو ہمارے پیڑٹ ہے نا وہ دیکھیں ایک ساتھ ہے یہ دیکھیں دونوں آپ جو ہے نا یہ سٹیک کے اوپر بیٹھ گئی ہیں اس کو جی کے اندر یہ دونوں جاتے ہیں ان کا اب پتہ نہیں ہے انہوں نے انڈے دیئے ہیں یا بھی دینے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کے اندر نگاہ دیں گے نظر رکھیں گے تو یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ اپنے انڈے باہر پھینک دینتے ہیں یا کھڑاب کر دیتے ہیں تو دوستو یہ رہے ہمارے دوسرے والے مرگے یہ جو ارجون ہے اس کو ہم نے تین جو بچے نکلے تھے اس کے ساتھ بند کیا ہوا ہے اور ساتھ میں گنجی گردن والی مرگی بھی ہے جو اندی تھی نا ایک ہے اس سے وہ ہم نے اس کے اندر باندھ کر دی ہوئی ہے تو دوستو اب جو ہے نا ہم نے ان کو باہر نکالنا ہے ساب سے پہلے ہم ان کو باہر نکال لیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہم نے جو ہے نا اپنے ارجون کو اور ساتھ میں تین وہ بچے جو مرگی کے تھے وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں اور یہ اندی مرگی اس کو پتہ نہیں چال رہا جو ہم نے یہ ٹوکڑا یہ اٹھایا ہوا ہے کہ نہیں اٹھایا ہوا تو دوستو اس کو میں باہر نکال لیتا ہوں تو دوستو یہ رہا ہمارا بکڑا اس کا ہم نے نام کیا ڈی سائیڈ کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس کا نام جو ہے نا ہم اس کا نام ببلو رکھ لیتے ہیں یہ جو ہے نا آج سے لے کر اس کا نام ہم رکھیں گے ببلو اور اس کو آج سے ہم ببلو کہیں گے تو یہ ہمارا ہے ببلو تو اس کو ہم نے کربانی کے لیے لے کے آئے ہیں اس کو کربانی پر لگانا ہے بڑی تک یہ جو ہے نا ہمارے پاس ہی ہے اور یہ ہمارا ہے ببلو آج سے لے کے بکایا ہمارے یہ سارے کے سارے جانور یہاں پاری ہیں بکایا یہ ہمارا کرن اور اس کے ساتھ ساری کے ساری رانیاں اور دیسی مرگیاں بھی اس کے ساتھ ہی ہیں تو اندر ہم چیک کر لیتے ہیں کسی مرگی نے انڈا وغیرہ تو نہیں دیا تو یہاں پر تو کوئی بھی انڈا مجود نہیں ہے دوستو آج کال جو ہے نا یہ کافی زیادہ انڈے دینے لگ پڑی ہیں کیونکہ آج میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشی خبری دینے والا ہوں تو آپ کو بھی سن کے بہت زیادہ خوشی ہوگی آپ کو پتہ یہاں پر جو ہے نا دوستو تین مرگیاں تھی اور اس وقت یہ جو پٹھے ہیں نا یہ جو پارے کی تھی یہ تین تھی نا یہ والی تو یہ اس وقت یہاں پر دو ہیں کیونکہ میں آپ کو نکال کے باہر ان کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر دو ہیں ایک کہاں گئی ہے آپ کو میں بتانے دیتا ہوں تو آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی تو دوستو میں ان کو سب سے پہلے باہر نکال لیتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ان کو جو ہے نا اب میں نے باہر نکال دی ہے ساری کی ساری مرگیاں باہر آ چکی ہیں ہمارا جو کرن ہے وہ بھی باہر آ چکا ہے ساتھ میں اس کی رانیاں تو دوستو اب جو ہے نا میں اپنے چنٹو منٹو کو باہر نکال لیتا ہوں دوستو یہاں پا رہا ہے ہمارے چنٹو منٹو اور انہوں نے جو ہے نا یہ نیو روڈ بھی نکالی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں مٹی جو ہے نیو ہے تو آگے جو تھی گندی مٹی تھی انہوں نے بہت زیادہ یہاں پر کچڑا ڈالا ہوا ہے اس کے کیجز کی بھی ہم انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں صفائی کریں گے دوستو ہم جو ہے نا اب ان کو باہر آنے دیتے ہیں اور ان کے آگے بھی ان کی کھڑاک ڈال لیتے ہیں دوستو یہ مرگیں کھڑلی کے اندر چلے گئے ہیں اور سارے کے سارے یہ پٹھے جو ہے نا بران کار رہے ہیں اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں یہ بھی مرگیاں اندر آ چکی ہیں اور ان کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں یہ جو پٹھے ہیں نا یہ خراب کار رہی ہیں یہ سارے کے سارے انہوں نے زائیں کار دینے ہیں دوستو یہاں سے جو ہے نا میں تھوڑے سے پٹھے لے کے اپنے چنٹو منٹو کے آگے ڈال لیتا ہوں وہ سامنے ہمارے چنٹو منٹو ہیں ان کے آگے ہم پٹھے ڈال لیتے ہیں یہ جو مرگیاں نا یہ ببلو کی کھڑلی کے اندر گئی ہیں ان کو ہم یہاں سے باہر نکال لیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ باہر نکل چکی ہیں آسانی کے ساتھ اب دوستو میں اپنے ببلو کو بھی کھڑاک ڈالوں گا اور اپنی مرگیوں کو بھی کھڑاک ڈالوں گا دوستو چنٹو منٹو کے آگے میں نے کھڑاک ڈال دیا اب ہمارے جو چنٹو منٹو ہیں نا یہاں پا گاس کھا رہے ہیں اور اب یہ ہے نا ان کا پیٹ جو ہے وہ لو جائے گا پھر ہم کو ان کو اپنے کیجز کے اندر باندھ کر دیں گے دوستو اب رہ گئے ہمارے یہ سارے کے سارے مرگے یہ دیکھیں یہ بھی بینس کی کھڑلی کے اندر گئے ہوئے ہیں بینس جو ہے ہم باہر باندھ کے آ چکے ہیں دوستو ان کو بھی میں باہر نکالتا ہوں اور ان کے آگے بھی میں دانا وغیرہ ڈال لیتا ہوں دوستو بلو جو ہے دیکھیں کتنے ارام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہاں پا دوستو یہ جو مرگیاں یہ یہاں پا کٹھی ہو چکی ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو ایک خوش خبری بتاؤں گا جو میں نے آپ کو پہلے کہی تھی وہ اب میں آپ کو خوش خبری بتاتا ہوں وہ کیا خوش خبری ہے آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر دانے پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میں پانی یہ کیوں رکھیں ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے جو ہے نا ہماری اصیل مرگی اس نے اصل میں وہ کڑک ہو چکی ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے نا کڑک ہو رہی تھی لیکن ابھی جو ہے نا کچھا کڑک تھا اس کا ابھی پکا نہیں تھا ہوا تو ہم نے جو ہے نا ایک دن اس کا انتظار کیا اور یہ جو ہے نا اپنے انڈوں پر اسی کیجز کے اندر بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر ہمارا کرن ہے اور دوستو یہ جو ہے نا اب ہم نے اس کو یہاں پر انڈے رکھے نیچے اور ہم نے جو ہے نا اپنی مرگی کو یہاں پر بٹھایا اور ہماری مرگی نا آسانی کے ساتھ پیٹھ گی اب اس نے کڑک کر لیا اب انشاءاللہ اکیس دن کے بعد یہ پیارے پیارے سے کیوٹ سے بیبی نکالے گی اور آپ کو میں دکھاؤں گا تو دوستو یہ جو ہے نا جب کیوٹ سے بیبی نکالے گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں دوستو نیچے انڈے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے آگے سے مجھے کاٹ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اب کچھ نہیں کہہ رہی دوستو ساری کی ساری مرگیوں کو یہاں پر میں نے گندم کے دانے ڈال دی ہیں لیکن یہ اتنی خوش ہو کہ جو ہے نا یہ گندم کے دانے نہیں کھاڑے دوستو آپ جو ہے نا دوستو یہ یہاں پر دانے کھائیں گے جیسے بھی ہیں ان کو کھانے پڑیں گے یہ اپنا پیٹ فل کرنے کے لیے دانے یا کوئی اور چیز کھائیں گے ہمارے جو چنٹو منٹو ہیں یہ دیکھیں کتنے نزدیک آ چکے ہیں ان کو بھی ہم دانے وغیرہ ڈالتے ہیں اگر انہوں نے کھائے کوشش نہیں ہے کہ یہ کھائیں آگے بھی ایک دو بار میں نے ڈالے ہیں یہ دانے وغیرہ نہیں کھاتے جو ہمارے پاس پہلے چنٹو منٹو تھے نا وہ دانے کھاتے تھے لیکن یہ نہیں کھاتے بکایا جو ہے نا دوستو ہمارا ارجن یہاں پا رہا ہے اور اس کے ساتھ دو رانیاں یہ کسی کی ہوئے لے جا رہی ہیں اب دوستو ہم ان کو کہاں پا جانے دیتے ہیں یہ جہاں پا مرضی جائیں پھریں ٹوڑے موج کریں دوستو بکایا ساری کی ساری یہاں پا رہی ہیں ٹھیک تھاک ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہوگا چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ ملتے ہیں ناکسی وغ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ